بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے سابزادے حضرت اقدس مولانا سید اظہر مدنی صاحب مدسل العالی کی اہم تصنیف مناقب صحابہ اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منظر عام پر اس کتاب میں حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و منقبت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے بیس احادیث متحرہ کو سامنے رکھ کر اور دس وہ عقائد جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہر مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں محدثین اور عرباب جرح و تعدیل کے اقوال اور مختلف علماء دیوبند کے اقوال اور ملفوزات کو ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عشق و محبت کے وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ہر مسلمان کے لئے ایمان کی تازگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا سبب بن سکتے ہیں پھر آخر میں تفصیل سے تمام اہل بیت اکرام چاہے وہ حقیقتاً یعنی ازواج متحارات ہوں اور چاہے حکمن یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں ان کی زندگی کے ہر گوشہ پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ کتاب دیوبند کے معروف کتب خانوں پر دستجاب ہے اس کتاب کے حصول کے لئے سکرین پر ایک نمبر بھی دیا جا رہا ہے جو احباب اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سامین جیسے کہ آپ نے ہمارے خاص نمائندے حافظ عزید احمد صاحب کی زبان سے کتاب کے بارے میں سنا ہے کتاب کا تھوڑا تعرف کرا دوں یہ کتاب ایک جلد میں ہے تین سو اٹھائیس صفحات پر مشتمل ہے مولا ازر مدنی صاحب کی لکھ کی ہوئی ہے حال میں اس کتاب کا اجرہ ہوا ہے اور اجرہ کی تقریب میں ملک کی نام اور شخصیات شامل ہوئی ہیں جن میں دالوں دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی مظالم کے ناظرم علیہ مولانا محمد آقل صاحب وہی سے حضرت مولانا شاہد صاحب اور دیگر علماء اس تقریب میں شریک رہے ہیں جو ایک بڑی بات ہے مولانا ازر مدنی سے ابھی چند منٹ پہلے اس نامنگار نے بات کی ہے انہ نے بتایا کہ کتاب میں میں نے عظمت شحابہ کو بیان کیا ہے شحابہ کرام کے بارے میں جو ملت اسلام کا آخیدہ ہے اجماعی طور پر اس کو بیان کیا ہے صحابہ کرام کا جو عشق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ازواج متحرات کے حالات کو بیان کیا ہے اہل بیعت کے حالات کو بیان کیا ہے اور جو اجماعی جمہور کا آخیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں ان سب پر یہ کتاب مشتمل ہے یقیناً یہ ایک انوکے طرد کی کتاب ہے جس کا تعلق دیکھنے اور پڑھنے سے ہے